اگر کسی کا یقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی شخص کے اوپر کوئی الہمی خبر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کوئی ڈیوائن طور پر کوئی نولیج کس طرح کا دیتا ہے تو وہ تو دار اسلام سے خارج ہے تو آپ کے تو یہ پہلے جملہ پڑھنے سے مجھے لگتا ہے جس بندے نے کتاب لکھی ہے وہ تو اسلام سے خارج ہے اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ختم نبوت کے بالکل منافی ہے نیکس ٹیلی بھئی ہمارے ساتھ وزیر محمد بھائی ہے اسلام علیکم وزیر بھائی کم سے آپ کو حال کریں اسلام علیکم علی بھائی میرا تعلق سی ایچین گلگت بلدستان سے ہے سی ایچین سے سر فرقہ تھا وہ نوربخشیہ تھا تو میں آج آپ کی غدمت میں ایک سوال لے کر آئے ہوں جس کی بیس پر فرقہ چر رہا ہے تو یہ فرقہ جس نے شروع کیا ہے سید محمد نوربخش صاحب نے ایک فرقہ لکھا ہے جو کہ فقتہ الاحوات کے نام انہوں نے رکھا ہے اس کی پہلی صفحہ پر ایک جملہ لکھا ہے جس کی وجہ سے ہم اس فرقے پر چلنے پر مجبور ہیں تو میں آپ کو وہ جملہ ہو وہ دوہراتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے ایک غیوی ندہ آئی یا الہام ہوا لکھتے ہیں اور آگے لکھتے ہیں بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا حکم دیا گیا کہ میں اس امت کے درمیان اختلافات کو دور کروں سب سے پہلے فروئی اختلافات کو اور کسی زیادتی و کمی کے بغیر شریعت محمدیہ کو واضح کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی تو سوال یہ ہے کیا الہام یا غیوی ندہ آتی ہے کسی پر میرے بھائی یہ تو آپ نے جو سٹارڈ لیا ہے تو یہ تو ختم نبوت کے منافعی یقیدہ اگر کسی کا یقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی شخص کے اوپر کوئی الہامی خبر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کوئی دیوائن طور پر کوئی نالج اس طرح کا دیتا ہے تو وہ تو دار اسلام سے ہی خارج ہے تو آپ کے تو یہ پہلے جملہ پڑھنے سے مجھے لگتا ہے جس بندے نے کتاب لکھی ہے وہ تو اسلام سے ہی خارج ہے اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ختم نبوت کے بالکل منافعی ہے ختم نبوت کا عقیدہ بالکل غیر مبہم ہے رسول اللہ کے بعد کسی بھی شخص کے حق میں یہ ماننا کہ اسے اللہ تعالیٰ کوئی گائیڈ کرے گا اس حوالے سے سوائے ایک استثناء کے جو حدیث میں ہے وہ عیسی ابن مریم کا معاملہ ہے قرب قیامت میں ان کے علاوہ کسی شخص کے لیے بھی عقیدہ کرنا تو اس کے ساتھ تو وہی سلوک ہونا چاہیے جو مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوا تھا تو میں تو حران ہوں کہ ایسے جاہل شخص کے نام کے اوپر اتنا بڑا فرقہ کڑا کر لی ہے اس کا تو حشر مسلمہ کذاب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اگر یہ اس نہیں لکھا ہے اور اگر اس نے نہیں لکھا تو وہ اللہ کے حضور پڑی ہے اپنا سیکنڈ گویشن کر لے یہ تو انہوں نہیں لکھا ہے تو علی بھائی مجھے نصیحت کر دے جسے میں مضبوطی سے تھامے رکھوں جی جی مجھے کوئی نصیحت کر دے جسے میں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھوں آپ نصیحت آپ کو وہی کریں گے جو نبیل اسلام نے غدیر خمپے کی ہے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہوں صحیح مسلمی حدیث ہے ان میں سے پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا وَعَتَسِّمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفْرَقُوا اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہیں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا تو قرآن کے اقائد و نظریات اور توحید کو پکڑ کے رکھیں اور اہل البعیت علیم السلام کے ساتھ اپنی عقیدت رکھیں اور اہلِ بیت کے دشمنوں کے خلاف اہلِ بیت کا دفاع کریں لیکن اہلِ بیت سب کے سب اللہ کے بندے ہیں آجز ہیں اللہ کے سامنے بالکل مجبورے محض ہیں اور ان کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ ہمارا جو پالنہار ہے مشکل کشاہ حاجت روا ہمارا مقصود ہمارا مطلوب ہمارا معبود صرف ایک ہے اللہ ٹھیک ہوگی جی یہ ٹھیک ہے جزاک اللہ دو سوال ہو ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی